جنابی علی آج ہم بات کریں گے دنیا کے عظیم فلاسفر سکرات کی زندگی پر اور اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ آخر کار حقیقت کیا تھی کہ سکرات نے زہر کا پیالہ کیوں پیا دوستو بات کریں گے سکرات کی عملی زندگی پر اور اس بات کا بھی ذکر کریں گے کہ اتنے بڑے فلاسفر اور دانشمند انسان کی بیوی اتنی بد اخلاق اور جگڑالو قسم کی کیوں تھی اور سکرات اس کی ہر بتنمیزی پر خموش کیوں رہتا تھا اور ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھئے گا شکریہ جنابی علی یہ تقریباً ڈائی ہزار سال پرانی بات ہے کہ یونان کے ایک مشہور شہر انتن کی جیل میں ایک بڑے انسان کو زہر کا پیالہ دیا جاتا ہے اور اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس زہر کے پیالے کو پی جاؤ کیونکہ یہ سزا تم نے خود ہی اپنے لیے منتقب کی ہے دوستو وہ بڑا یہ زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے اور سارے کا سارا زہر پی جاتا ہے پھر کچھ دیر بعد اس بڑے کا جسم کانپنے لگتا ہے اور اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہیں اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اپنے آخری وقت میں وہ بڑا اپنے قریبی دوست کرائٹو سے کہتا ہے کہ ایک مرگا مجھ پہ کرز ہے یہ کرز چکانا مت بولنا یہ کہہ کر وہ بڑا آدمی دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے جناب علی یہ بڑا انسان یونان کا عظیم فلسفی سکرات تھا اور دوستو سکرات کو تاریخ میں علم منطق کا بانی اور قدیم دور کا سب سے بڑا فلسفی خیال کیا جاتا ہے سکرات کے بارے میں زیادہ تر معلومات اس کے قابل اور خدمتگار شگرد افلاتون سے ہی ملتی ہے اور یہ وہی افلاتون ہے جو ارستو کا استاد تھا مگر افلاتون سکرات کا شگرد تھا اور ارستو بھی اپنے دور کا بہترین فلسفی اور مفقر تھا جس نے مشہور زمانہ سکندر آزم کو پڑھانے اور علمی روشنی دینے میں اپنی ذمہ داریاں نبائیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ان سب بڑے بڑے لوگوں کے استاد محترم سکرات کی جناب علی سکرات چار سو انسٹھ قبل از مسیح میں انتھن کے رہیشی سو فرنکس نامی ایک سن تراش کے گھر پیدا ہوا تھا اور دوستو اگر سکرات کی جسمانی ساخت کی بات کی جائے تو اس کا جسم بہتی بے ڈول اور بدہ سا تھا مزید یہ کہ وہ اپنے لباس اور ہلیے پر کوئی خاص دیان نہیں دیا کرتا تھا لیکن اگر سکرات کی زندگی پر بات کی جائے تو وہ اپنی ظاہری حالت کے بلکل برعکس تھا جناب علی سکرات نہائیت ہی ایک نیک سیرت انسان تھا اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دی تھی سکرات اپنے دوستوں کے ساتھ مربانی اور دشمنوں کے ساتھ عزت سے پیش آیا کرتا تھا اور دوستو سکرات اپنی پوری زندگی میں اپنے شہر اور ملک سے باہر نہیں گیا تھا اپنے شہر اور ملک سے بہت محبت تھی سکرات کو اور دوستو افلاتون ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ سکرات ایک محبل وطن انسان تھا اور اپنے ملک کے لیے سکرات نے کئی بات جنگ میں بھی شرکت کی تھی اب بات کرتے ہیں سکرات کی جگڑالو بیوی کی جناب علی افلاتون لکھتا ہے کہ سکرات جتنا حلیم النفس اور شریف انسان تھا اس کی شادی اتنی ہی بد مزاج اور جگڑالو خاتون سے ہوئی تھی اور سکرات کی بیوی کا نام زینی تھیپی تھا اور یہ اپنی زبان درازی اور بد کلامی کی وجہ سے سارے شہر میں مشہور تھی دوستو اس خاتون کی کم اقلی کی بات کی جائے تو یہ خاتون یعنی کہ سکرات کی بیوی سکرات کے شگردوں کی موجودگی میں ہی سکرات کو تانوں اور برے برے فکروں سے نوازتی رہتی تھی اور جب کبھی وہ زیادہ غصے میں آ جاتی تو سکرات پر تھنڈا پانی لاکر ڈال دیتی اور کبھی کبھی تو سکرات پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتی تھی اور پھر ایک بار اس نے افلاتون کے سامنے سکرات کو مارا تو افلاتون نے پوچھا یا استاد یہ کیا ماجرہ ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں دوستو افلاتون کے سوال کے جواب میں سکرات نے کہا کہ عورت ہے اس پر میری نصیحت بیکار ہے کرنا کیونکہ نصیحت کرنے والے سے نصیحت لینے والے کی توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے جناب علی ذرا آپ گور فرمائیں کہ سکرات اتنا سابر اور تحمل مزاج انسان تھا کہ اپنی بیوی کی ہر گستاخی کو برداشت کر جاتا تھا وہ واقعے میں ہی ایک عظیم فلسفی اور دانشمند انسان تھا افلاتون لکھتا ہے کہ سکرات کی شہر کے تمام ہی لوگ بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور اس کے بارے میں نہائیت ہی امدہ رائے رکھتے تھے اور شہر کے تمام ہی اہل دانش حضرات سکرات کو اپنا استاد تسلیم کرتے تھے تو پھر جناب علی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا جو سکرات کو زہر کا پیالہ پینا پڑا اور وہ کون سی بات تھی جو اس شریف انسان کی موت کی وجہ بنی آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ سکرات کو سچ بولنے پر زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا لیکن کبھی آپ نے یہ گور کیا ہے کہ آخر وہ سچ تھا جس کی اتنی بڑی سزا ملی سکرات کو تو دوستو آئیں اب اس سچ پر سے بھی پردہ اٹھا دیتے ہیں جناب علی سکرات کے زمانے میں بت پرستی عام تھی اور بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ ہر گلی بزار اور چوک میں ایک بت نصب کیا گیا تھا اور جناب علی ان بتوں کی تداد میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوتا جا رہا تھا بارش کا دیوتا اور تھا جنگ کا دیوتا اور تھا بلکل اسی طرح رزق کا دیوتا الگ تھا اور حسن دینے والی دیوی الگ تھی اور اب ذرا آپ انتھن کے لوگوں کی کم اقلی کا اندازہ لگائیں سکرات کے زمانے میں ہم بستری کے لیے طاقت دینے والے دیوتا بھی الگ سے تھے مطلب ہر کام کے لیے ایک الگ دیوتا تھا ان لوگوں کا لیکن ایک خدا وعدت کو ماننے والا کوئی آدمی اس سرزمین پر نظر نہیں آتا تھا دوستو جب کہ سکرات بت پرستی سے بری طرح سے نفرت کرتا تھا سکرات اکثر جنگلوں وادیوں اور ویران میدانوں میں چلا جاتا اور کئی کئی دن اسی الجن میں سوچتا رہتا ہے کہ آخر کار یہ کائنات زمینوں آسمان اور مخلوقات کو بنانے والا کہاں ہے انسان آخر کہاں سے آتا ہے اور مرنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے جناب علی سکرات کو کائنات کا مکمل نظام حیرانی میں ڈالے رکھتا تھا کہ سورج وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر غروب ہو جاتا ہے جب کہ چاند بھی اپنے وقت پر باہر آتا ہے اور اپنے وقت پر چلا جاتا ہے پھر رات میں ستارے آسمان کو جگمگا دیتے ہیں اور پھر خیزان آتی ہے بہار آتی ہے سردی گرمی اور پھر گندم اس موسم میں ہوتی ہے اس موسم میں نہیں ہوتی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور پھر پھل پھول اور سردیاں بھی تو اپنے اپنے وقت پر ہی ہوتی ہیں دوستو سکرات جون جون اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات پر غور و فکر کرتا گیا اسے معرفتِ الہی حاصل ہوتی گئی جنابِ علی حتیٰ کے ایک دن اس پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ اس تمام کائنات چاند سورج ستارے آسمان اور زمین باقی تمام چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ ایک اور صرف ایک ہے اور انسان بھی اسی کے پاس سے آتا ہے اور اسی کے پاس واپس چلا جاتا ہے اس طرح سے جب سکرات کو معرفتِ الہی حاصل ہوئی تو اس نے ضروری سمجھا کہ اپنے دوستوں اور ہم وطنوں کو بھی اس گمراہی کے اندیرے سے نکال دے چنانچہ دوستو سکرات نے لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلانا شروع کر دیا اور بطوں کی عبادت سے انہیں منح کرنے لگا تو یہ ساری صورتحال دیکھ کر کچھ لیڈروں نے مذہبی پیشباؤں کے ساتھ مل کر سکرات کے خلاف عدالت میں ایک مقدمہ درج کروا دیا ان لوگوں نے دوستو اینثن کے حکمران نے سکرات پر یہ الزامات آئد کیے کہ وہ پرانے دیوتاؤں کا احترام نہیں کرتا ہے اور کسی نئے دیوتا کا تعرف کرواتا ہے نوجوان نسل کو ورگلا رہا ہے اور مذہب میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جناب علی اس کے بعد سکرات کو عدالت میں طلب کیا گیا تو سکرات نے اپنی صفائی میں ایسے دلائل پیش کیے جو آج تک تاریخ کا سنہری حصہ ہیں لیکن سکرات نے نہ تو عدالت سے اپنی زندگی کی خیرات مانگی اور نہ ہی معافی مانگی تھی اور پھر عدالت نے سکرات کو اپنی سزا خود چننے کا اختیار دیا کہ یا تو وہ یہ شہر چھوڑ جائے اور یا پھر سزائے موت دی جائے لیکن جناب علی سکرات نے اپنے فیصلوں پر اٹل رہتے ہوئے شہر سے باگنے کی بجائے اپنے لیے موت کی سزا کا انتخاب کیا دوستو سکرات کے شگردوں میں بہت امیر قبیر لوگ بھی موجود تھے تو ان شگردوں نے مل کر جیل کے دروگے کو رشوت دے کر سکرات کو جیل سے فرار کروانے کی حکمت عملی ترتیب دی لیکن اس پر بھی سکرات نے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی بات پر سچا تھا دوستو بلاخر سکرات کو دی جانے والی سزا کے مطابق سکرات کو ایک زہر کا پیالا دیا گیا اور اس نے زہر کا بڑا ہوا پیالا اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اس کی روح اس دنیا فانی سے پرواز کر گئی لیکن دوستو سکرات کے شگردوں نے جن میں افلاتون سر فرست آتا ہے اور سکندر آزم بھی شامل تھا سکرات کے نام کو حیات جاودانی بکشی دوستو سکرات کا خون نہق انتھن کے لوگوں کے لیے بعد میں بڑی پشے مانی اور افسوس کا سبب بنا اور اس کے دشمنوں کو نہایت زلت کے ساتھ اپنی اس بیوکوفی اور عداوت کے خمیازے بکتنے پڑے تھے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ نگے بان